سلام علیکم الحمدللہ جی آج ہم نے اپنی لیکچر میں سورہ حود کی آیت نمبر سٹھ سے لے کر آیت نمبر اڑ سٹھ سے لے کر آیت نمبر اڑ سٹھ سے لے کر آیت نمبر اڑ سٹھ سے لے کر سورہ حود کی اس کا ہم نے شکیل زائی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے ان آیات کا اور پھر اس کے اہم جو نقاط تھے اس کی وضاحت بھی کرتی جائے تو اس میں آج کے لیکچر میں بنیادی طور پر جو قوم سموت کا جو ہے ذکر ہے اور اس میں ان کے جو پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف وجہ کرنے کی دعوت دی اور کفر سے روکا تو وہ آگے کیا معاملات ہوئے وہ سارا اور پھر وہ اونٹنی کے ساتھ ان کا جو ایک موزے کے طور پر آئی تھی جو رویہ تھا ان کی قوم کا اور اس کو جب انہوں نے مارا اور پھر اس پر ان کا عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا تو وہ یہ سارا جو قصہ تھا جو کہ پہلے بھی ہمیں ہم نے اس کو عالی بن سورہ اعراف نے لیے قصہ آیا تھا تو اس کی وہ ایک ریپیٹیشن ہے لیکن کچھ ظاہر ہے کہ ہر جگہ جہاں یہ قصے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ اضافی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان دیا تو اب ہم اس کا سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں جی آج کے لیکچر کے حوالے سے تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا شکیل صاحب کہ اس میں یہ جو قوم تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ٹیکنیکلی بڑے سٹرانگ تھے اور بیلڈنگ نالج تھا ان کے پاس اور یہ پہاڑوں کے اندر مطلب بڑے شاندر محل بناتے تھے جو آپ نے بتایا ترجمے میں کہ وہ محل بناتے تھے پہاڑوں کے اندر تراش کے پہاڑوں کو تو اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس وقت تو انسان کی اتنی مطلب بھی نہیں ہوا تھا کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی تو یہ اور کوئی مشین اس طرح پہاڑ کے اندر کاٹ رہے ہیں تو کوئی سپیشل کوئی مشینز بھی ہوگی ان کے پاس یا تو یہ کہاں سے یہ ان کے پاس یہ مطلب یہ نالج کیا یہ حضرت صالح نے دیا تھا یا کس طرح سے اس وقت اتنے ہزاروں سال پہلے یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی اچھا دیکھئے جو ہے نا وہ حضرت صالح علیہ السلام نے تو نہیں دیا تھا یہ تو ٹیکنالوجی یا جو علم تھا وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو یہ وہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں پہ پر پرانے زمانے کی اس طرح کی عمارتیں پائی جاتے ہیں کی کیا حضرت صالح علیہ السلام کا زمانے میں جو ہے وہ یہاں پر جو لوگ تھے وہ اس کے آس پاس علاقے میں اور کوئی نہیں تھے لیکن اگر آپ پیٹرا کے علاقے میں جائے فلسطین کا جو جو ہے وہ جہنے وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی مرتے مل جاتی ہیں جو کہ آہ پہاڑوں کو تراشا ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایوال ہو چکی تھی اس وقت تک اور ہم یہ جانتے ہیں یہ ہم نے حضرت نو علیہ السلام کے جب قصہ کے پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کے جو تین بیٹے تھے وہ کسام تھے وہ اتھر آئے تھے اور ان کی پھر یہ اولاد ہے اور آہ اسی طرح جو وہ جو دوسرے آہ بیٹے تھے وہ مختلف جگہ ہم کے اوپر گئے تھے تو وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایوال ہونا شروع ہو چکی تھی اور انسان نے جو ہے وہ یہ لرن کر لیا تھا لیکن آہ یہ بات کہ جی وہ آہ کوئی ایسی مشینز تو موجود نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ آہ ان کے پاس آہ وہ جو جو ہتھوڑا اور چھینی اور اس طرح کی چیزیں تو ظاہرہ ہوں گی اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو وہ آہ ٹیکنالوجی آہ اس وقت تک آ چکی تھی اور ابھی اگر آپ گوھر کریں جو آہ ذل خرنین کا جو ذکر آیا ہے قرآن ہمتی میں تو وہ ایک قوم کے پاس گئے جہاں پر جو ہے وہ آہ آہ یہ آہ یاجوج اور ماجوج جہاں پر تھے تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بنا دیں یہاں پر ایک ایک دیوار بنا دیں ان کی اور ہمارے درمیان میں تو انہوں نے لوہے کی شیٹس ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دو پہاڑوں کے درمیان کے رستہ بان کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ آئرن ملز سٹیل تو شاید نہیں ہوتا تھا لیکن آئرن تو ہوتا تھا تو وہ اس کو پگھلا کر اور اس کو شیٹ کی شکل میں دینا اور پھر اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا یہ ساری ٹیکنالوجی موجود تھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف آج ہی جی پارٹسپینٹ سے میری ریکویسٹ ہے آپ آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ کر لیں یا کوئی ضمن سوال ہے آپ آج کے لیے سایشہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے جی مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ یہ پہلے قوم زیادہ شرک کرتی تھی یا شرک میں بہت حد تک بڑھ جاتی تھی تو وہ عذاب آ جائے تھا آج کل تو مطب بے تخشہ شرک ہے اور ہر قسم کی قوموں میں اور کافی زمانے سے ہے تو مسلمانوں کے لیے تو وعدہ ہے کہ ٹھیک ہے عذاب نہیں آئے گا لیکن اور بھی کسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا عذاب نہیں آتا کہ قوم ختم ہو جائے گا اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے جو ہے نا پہلا جو ہے اس میں بیسک کونسپٹ ہم سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصت کے بعد جو انسان بھی پیدا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدی ہے ٹھیک ہے اب وہ ہندو ہے وہ وہ عیسائی ہے وہ یہودی ہے یا جو بھی ہے امت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدی وہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہے which is wrong اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس بات کو ہم صحیح مان لیں تو پھر جو ہے وہ لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ تو کسی کے بھی عمتی نہیں ہیں یعنی آج کا ہندو جو ہے وہ کس کس کا عمتی ہے کسی کا بھی نہیں کوئی ایسا نبی جو ہے نہ وہ نہیں تو پھر وہ اس کا کون والی وارث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ قیامت تک جو لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ان سب کے جو رسول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں وہ ان پر ایمان لائیں یا نہ لائیں وہ ایک الگ بات ہے اب جیسے ہم نے پڑھا ہے قوم سمود قوم سمود کے نبی کون تھے حضر صلی اللہ علیہ السلام حضر صلی اللہ علیہ السلام کی امت کون تھی قوم سمود قوم سمود میں سے جو ہے وہ مٹھی بر لوگ ایمان لے آئے باقی لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی ان کی امت نہیں تھی امت وہ نہیں کی تھی تو اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں بلا رہے امت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے اور جو ہے وہ قیامت تل جو بھی پیدا ہوتا رہے گا وہ اسی امت کا پارٹ ہے اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جو ہے وہ یہ وعدہ جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے وہ پوری کی پوری تباہ کر دی جائے کیونکہ پھر اس کے بعد تو کوئی امت ہی نہیں ہے تو ہاں یہ ہوا ہے کہ امت کا کوئی ایک پارٹ جو ہے جس نے بہت زیادہ کوئی ایسے کام کیے جس کی ویرس سے جو ہے وہ قومیں تنگ ہوئی ہیں ان سے یا لوگ تنگ ہوئے ہیں تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آیا گیا لیکن اس طرح کا عذاب جس میں پوری امت ہی ختم ہو جائے جیسے کہ قومیں سمود جو ہے وہ پوری امت ختم کر دی گئی یا قومیں آد جو ہے وہ پوری امت ختم کر دی گئی وہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ کہ پوری امت ختم کر دی گئی تو پھر پیچھے جو ہے وہ سیامت تک جو ہے وہ پھر کون آئے گا تو اس لیے یہ اب کسی چونکہ اور کسی نبی نے نہیں آنا تو اس لیے اور کوئی قوم اٹھائی بھی نہیں جائے گی اب یہ آخر ہی قومی ہے جناب آج کے لیکچر سے جو سورہ ہوت کا آیت نمبر سکسٹی ون سے سکسٹی ایٹ تک آہاتہ کرتا ہے کوئی مزید سوال اگر ہے کسی پارٹیسپینٹ کا تو آپ کر سکنے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم آج کے لیکچر کو یہاں پہ ختم کر لیں گے شکیل صاحب مزید کوئی سوال نہیں ہے لیکچر بہت طریق ہے ساری چیزیں واضح طور پر آپ نے بیان کر دی تو ہم آج کے لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس کو عمل کرنے کی اور حسن طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی تو ہی کتا فرمید آمین آمین سلام علیکم علیکم